نومینٹ کیا تھا مارچ میں کہ پلیز اس کو وہ کریں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ ان لوگوں کے بیک گراؤنڈ کیا ہے شیلہ رشید صاحبہ نے دوہزار ایک میں انڈین پارلیمنٹ پہ جو بام بوٹیک ہوا تھا اس کو اپریشیٹ کیا تھا یہ تو خوش قسمت ہے کہ انڈیا میں رہتی ہیں تو آزار گھوم رہی ہیں ان لوگوں کو گراؤنڈ ریالیٹی دیکھنی چاہیے میری ابھی دو کشمیری بھائیوں سے بات ہو رہی تھی کچھ مہینوں پہلے جنیوہ میں ایک انڈیا سے آئے تھے ایک پاکستان سے میرپور سے تو میں نے ایسے ہی مجھے پتا تو ساری چیزوں کا تھا میں نے ایسے ہی پوچھا میں نے کہا پاکستان والے سے میں نے کہا آپ کے آزار کشمیر میں کتنے ائرپورٹ ہیں اس نے کہا ایک بھی نہیں میں نے دوسرے کی طرف نظر کی میں نے کہا آپ کے کشمیر میں کتنے ائرپورٹ ہیں اس نے کہا چھے یہ جو شاہ فیصل نے اینڈی بیس کیا ہے شہر ہے کشمیر میڈیکل کالیج سے ادھر والے کشمیر میں ایک بھی نہیں ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ کالیج ہے تو کشمیری اگر چھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچے گا نا ایک دن لائن آف کنٹرول پہ کھڑا ہو کے دیکھے گا نا تو پاکستان سائٹ کے کشمیر میں ننگا ہے کوئی درخت نہیں ہے انڈیا میں جنگلات ہی جنگلات ہیں کشمیر کی سب سے بڑی پروڈکشن سیت کی پریزرویشن کے لئے انڈیا نے بے شمار اقدام آتی ہیں ہمارے ہاں تو پنجابائزیشن ہو ہو آزاد کشمیر ہو چکا ہے کشمیری زبان نہیں چل رہی وہاں پہ تو پنجابی چلتی ہے شیلہ رشید صاحبہ اپنے ویسٹر انٹریسٹ کو اگر چھوڑ کے اگر کشمیری اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج جمعہ تھا پاکستان نے یہ کیا تھا کہ آج سب کشمیری سڑک پہ آنگے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ترقی انڈیا کے ساتھ میں ہے پاکستان کو دیکھ چکے ہیں کہ جو جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ نہیں کھوش تو باقی کیا ہوگا بھئی آپ کراچی ان کا کماؤ پتر ہے کراچی میں ایک دن کی بارش ہفتے سے کھڑی ابھی تر سیوریج نہیں کر سک رہے وہ سیٹی جو آرمی کو پال رہا ہے جو ویلٹری بجیٹ پورا کراچی سے آ رہا ہے لیکن آپ کراچی کو دے کیا رہے ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہے تو پھر کشمیری کیا دیکھ نہیں رہا بلکل ایک کومن کشمیری ہے جس کو پتا ہے کہ اس کی بقا انڈیا میں ایک ویسٹر انٹریس کشمیری ہے جس کو پتا ہے کہ میری بقا میرے ویسٹر انٹریس میں کشمیری انڈسٹری چلتی رہے گی موسیقی